میں کوئی کونسپیریسی تھیورس تو نہیں ہوں لیکن جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں وہ کافی سوال کھڑے کرتا ہے گیرہ سال میں پہلی بار دنیا رکھ چکی ہے دوہزار نو کے فائننشل کرائسس کے بعد آج ایک بار پھر ایکانومی تھم چکی ہے وہ بھی کسی عالمی جنگ یا معاشی بہران کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک عالمی وبا کی وجہ سے دے لیکن اس وبا یعنی کرونا وائرس کی سچائی کیا ہے بہت سے لوگ بہت سی باتیں ہیں میں جو بھی بتاؤں گا وہ میری ریسرچ کے مطابق ہے اور انٹ کین بی چیلنج لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی نیچے دیئے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سے آپ کو آگاہی ملتی رہیں نہ میرے پاس کرونا کا کوئی علاج ہے نہ میں کوئی دعویٰ کروں گا اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ میں کوئی علاج نہیں بتانے والا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرونا کتنا کوئی جان لے وا ہے پیکٹ چیک کیے جائیں تو کرونا نے پچھلے چھے مہینے میں دو لاکھ اٹھائیس ہزار لوگوں کی جان لی ہے جس میں زیادہ بڑی تعداد بزرگ لوگوں کی ہے یا ان لوگوں کی ہے جن کو پہلے سے کوئی بیماری تھی اور ان کا ایمیون سسٹم کافی کمزور تھا جو ایک بات واقعی ڈرہا دینے والی ہے وہ یہ کہ بیماری ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن سے اور زیادہ بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ اگر اس بیماری کی سیریسنس کو دیکھیں تو یہ باقی کافی بیماریوں سے نسبتاً کم خطرناک نظر آتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو صرف دوہزار سولہ میں اس پورے ایک سال کے عرصے میں دل کی بیماری سے قریباً اٹھارہ لاکھ لوگوں کی موت ہوئی جو کہ کرونا سے اب تک ہونے والی امواد کا نو گناہ زیادہ ہے اور یہی نہیں دوسری بڑی موت کی وجہ کینسر بنی ایک ایسی بیماری جس کا ابھی تک کوئی علاج موجود نہیں صرف سال دوہزار سترہ میں قریباً ساڑھے ناؤ لاکھ انسان کینسر سے لکمہ اجل ہوئے دیکھا جائے تو شاید کرونا سے بہت زیادہ خطرناک کینسر ہے جو انسان سے انسان میں تو نہیں پھیل رہا لیکن انسانوں میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی بیماری بن رہا ہے تو ہم انسان جو پہلے ہی اس سے زیادہ بری صورتحال سے گزر رہے ہیں کیوں ہم اس کرونا وائرس سے ڈر چکے ہیں دوستوں کرونا وائرس اور کینسر دونوں کی کوئی علاج موجود نہیں ہے فرق یہ ہے کہ ہم کینسر کو ٹریٹ کر لیتے ہیں ہم اس کے سنٹمز کو دور کر دیتے ہیں کیونکہ کینسر سن تین ہزار بی سی سے ہم انسانوں میں موجود ہے سب سے پہلی بار یہ مصر یعنی ایجپٹ میں رپورٹ ہوا اور اتنی پرانی بیماری اس کے باوجود ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے بس ہم کوشش کرتے ہیں اور اکثر لوگ کینسر سے ریکاور بھی کر جاتے ہیں لیکن ان میں سے کئی لوگوں میں یہ بیماری پھر واپس آ جاتے ہیں اب ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک بیماریاں موجود ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے لوگوں کو مار رہی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری حکومتیں اس بارے میں کیا لاحے عمل اپنا رہی ہیں آج سے چھ مہینے پہلے دنیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے ہمیں لگتا تھا کہ امریکہ اور ایران کی جنگ بہت سے لوگوں کی جان لے لے گی اس سے چند مہینے پہلے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے خچات تھے اور اگر آپ پچھلے دس سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ہر سال کسی نہ کسی ملک میں یا تو جنگ کے خچات نظر آتے ہیں یا تو کوئی ملک دہشتگردی کی لپیٹ میں تھا پوری دنیا کا فوکس اچھے سے اچھا ڈیفینس سسٹم بنانے پہ جیسا دشمن ویسا ڈیفینس مطلب ظاہری دشمن سے لڑنے کے لیے وہ ٹکنالوجی بنائی گئی جو شاید پوری دنیا کو منٹوں میں ختم کر دینے کی صلاحیت ہے اب اگر امریکہ چین اور ہندوستان کو ہی دیکھ لیں تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ رقم اپنے دفاع میں خرچ کرتے ہیں ایسے ایسے حیبتناک جنگی سازو سمان اکھٹے کر رکھے ہیں کہ خالی یہ تین ملک ہمارے جیسی تین دنیاوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن آج آج جب خدا کا عذاب ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارا دشمن اتنا چھوٹا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہم ڈر کے مارے اپنے گھروں میں قید ہیں یہ عالمی قوتیں جو اتنی باصلائیت ہیں یہ بے بس ہو چکی ہیں اس سے بہت سی باتیں جنم لیتی ہیں کیا آج سے پہلے جس دفاع میں ہم آگے سے آگے رہنے کی کوشش کر رہے تھے وہ راستے غلط تھے؟ یا یہ بھی اسی جنگ کا حصہ ہے لیکن اس بار دشمن کا وار ایک بائیو وارفیر کی صورت میں ہوا ہے یہ میں تو نہیں جانتا لیکن ہاں یہ ضرور جانتا ہوں کہ چاہے جنگ ہو یا خدا کا عذاب اب ہم انسانوں کو انسانیت بچانے کے لیے الگ انداز سے اپنا دفاع کرنا ہوگا سپاہی سے زیادہ ضرورت اب ڈاکٹر کی ہے جنگی سمان پہ ریسرچ اور پیسہ خرچ کرنے کے بجائے یومن ہیلتھ کی ریسرچ پہ پیسہ خرچ کیا جائے انسانوں کو مارنے کے ہتیار بنانے سے زیادہ ضرورت دوائیں بنانے کی ہے کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہم کسی بھی آنے والی ایسی اور وبا سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اگر دنیا میں انسان ہی نہ رہے تو یہ ایکانومی اور باقی سب کچھ کسی کام کو نہیں رہے گا کرونا وائرس نے انسان کو انسان کی اصلیت بتا دی رہی لیکن کیا یہ حکمران یہ بات سمجھ پائیں گے اس سوال کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کو پتم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم انسان پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئیں گے اس کرونا وائرس کے ختم ہونے کے بعد